بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم روحانی وظائف میں آپ سب کو حوش آمدید کہتی ہوں ہمارا آج کا ٹاپک ہے شب برات کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی کیا اہمیت ہے کیا اس رات میں کوئی محسوس عبادت بھی ہے اور اس میں آتش بازی کرنا کیسا ہے ترمزی شریف کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں اور قبیلے قلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر لوگوں کی بحشش فرماتے ہیں اور اس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدینہ کے قبرستان میں جا کر مردوں کے لئے بحشش کی دعا مانگی تو اس تاریخ میں اگر مردوں کے لئے کچھ بحش دیا جائے چاہے قرآن شریف پڑھ کر یا کسی غریب کی مدد کر کے یا کھانا کھلا کر چاہے اسے کچھ نکت دے دیا جائے یا اس کے لئے ویسے ہی دعا کر دی جائے تو یہ طریقہ سنت ہے اس کے علاوہ جتنے طریقے لوگوں نے اپنائے ہوئے ہیں ایسے جو شریعت سے ثابت نہیں ہیں ایسی رسموں کو جو واہیات ہیں لگویات ہیں انہیں احتیار نہیں کرنا چاہئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس روز اپنے گھر والوں پر خوب کھانے پینے کی فراحت رکھے تو سال بر اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے تو جب اتنا کھانا گھر میں پکے تو اس میں اللہ کے لئے غریبوں اور محتاجوں کی بھی مدد کر دینی چاہئے اور اس دن ہر اس انسان کے نام کا پتہ گر جاتا ہے جس کی موت اس پورے سال میں ہوگی اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کا روزہ رکھا کرتے تھے کہ اگر میری موت اس سال میں کسی دن کو ہو جائے تو آج جب یہ پتہ گرے تو میں روزے کی حالت میں ہوں اگر روزے کی اہمیت کے بارے میں بات کریں تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ میرے لئے ہے میں حود اس کی جزا دوں گا مطلب اس کے ثواب میں فرشتوں کو شامل نہیں کیا کہ اتنا ثواب لکھو حود فرمایا کہ میں ہی اس کی جزا دوں گا روزے کی بہت ہی فضیلت و اہمیت ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ ذکر کریں گے اور روزہ کی حالت میں جھوٹ حقیبت چگلی اور گناہوں سے ہوت کو پاک رکھنا چاہئے شب برات کی کوئی حاصل عبادت مقرر نہیں ہے نہ کسی حدیث سے ثابت ہے آج کل ایسے میسیجز جس میں عبادت کو محسوس کر دیا گیا کہ اتنے نفافل پڑھیں اور اس میں اتنی اتنی صورتیں پڑھیں تو آپ کی فلاں مشکل حل ہو جائے گی فلاں پریشانی دور ہو جائے گی یا سب مل کر ایسی عبادت کریں تو ایسا کرنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے اس لئے انسان کو نفلی عبادت جو حدیث سے ثابت ہو وہی کرنی چاہئے جیسے نفلی نوافل پڑھ لیے جائیں یا پھر ذکر کر لیا جائے قرآن کریم پڑھ لیا جائے تو ان کا ثواب ملے گا اور اپنی اللہ کا عبادت ہی کرنی چاہئے اور دعا کا حسوسی احتمام کریں آج کل جن حالات کا سامنا کر رہے ہیں اس میں ہدا سے ثابت اور استغفار اور دعا کی پابندی کریں تمام امت مسلمہ کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس رات کو آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کروں اور یہ کیفیت صبح کی نماز یعنی فجر تک قائم رہتی ہے اس دن اللہ تعالیٰ سب کی بحشش فرماتے ہیں سوائے چاند لوگوں کے جن میں شراب پینے والا یعنی شراب کا عادی زنا کرنے والا رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا بخیل کینا رکھنے والا یعنی بغض رکھنے والا اور شرک کرنے والا ایسے لوگوں کی بحشش اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لے اور توبہ سے تو شرک جیسا گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں سچی توبہ کرنے کا مطلب اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے اور اللہ سے رو رو کر اپنے گناہ کی معافی مانگے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو اس رات کے بارے میں جو فرمایا گیا کہ اپنے گھر والوں پر ہرچ کرنے میں فراہی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے تو مطلب یہ کہ کھانے پینے پہنانے میں فراہی کرنا ہے اور جہاں گھر والوں پر اتنا ہرچ کرے کسی غریب کی مدد کرنا بھی بڑا ثواب کا کام ہے اگر توفیق ہو تو کسی غریب رشتہ دار کی مدد کر دے اگر رشتہ داروں میں ایسا کوئی نہیں تو غریب پڑوسی کی مدد کرے رشتہ داروں پر صلح رحمی کرنے سے عمر دراز ہوتی ہے اور کسی غیر رشتہ دار جو غریب تھا اس کی مدد کرنے سے اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا ثواب اپنے غریب رشتہ دار کی مدد کرنے سے ملتا ہے کیونکہ اس کے دو ثواب ہیں ایک تو اس کی مدد کر رہا ہے اور دوسرا رشتہ داری کہ بھی بہت حق ہے اور اگر رشتہ داروں میں کوئی ایسا نہیں تو غیر رشتہ داروں کی مدد کرنے سے بھی پورا ثواب ملے گا غرص عبادت میں جو چاہے عبادت کرے ایسا کام یا عبادت نہ کرے جو شریعت سے ثابت نہ ہو جیسے آتش بازی کرنا کسی حدیث سے ثابت نہیں گروں چھتوں مسجدوں اور درختوں اور قبرستانوں غیرہ پر چراغا کرنا پٹاہے چھوڑنا اور پوری رات اس کھیل تماشے کے ساتھ گزارنا اس لوگوں کا معمول بن چکا ہے اور یہ طریقہ غیر مسلموں مجوسیوں کا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم اقوام کی مشابہت کرنے سے سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا من تشبہ بکو من فہو منہم جو کسی قوم کی مشابہت احتیار کرے وہ انہی میں سے ہے تو ایسی لغویات میں اپنے وقت کو ضائع کرنے کے بجائے اس رات میں عبادت کی جائے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے نا جانے آسمان پر ہم میں سے کس کی موت کا اعلان کیا جا رہا ہو اور ہم دنیا کی رنگینیوں میں مصروف لغویات میں ڈوب کر ایسے کام نہ کر دیں جو جزا کے بجائے سزا کا باعث بن جائے اس لئے انسان کو نیک آمال ہی کرنے چاہیے جو موت کے بعد اس کے کام آسکیں نہ کہ ایسی لغویات اور ایسی رسمیں جن کا دین میں کوئی ثبوت نہیں اور وہ ہمیں بیدت کی طرف نہ لے جائے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب اپنی عبادت کے لئے ہی دنیا میں بیجا ہے تو اس کے لئے کوئی سال مہینہ دین تاریخ کو مقرر نہیں کیا سوائے ان امور کے جن کی تاقید کی گئی اور ایسے اوقات میں عبادت کرنے سے منع کیا گیا جیسے مقروح اوقات ہیں اس کے علاوہ جب چاہے عبادت کرے روزہ رکھے نفل پڑے لیکن دین میں انتہا پسندی احتیار نہ کرے جیسے سارے کام کاج کو چھوڑ کر صرف عبادت میں لگ جانا پہلی امتوں میں ایسے بہت سے واقعات گزرے ہیں کسی بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پانچ سو سال تک لوگوں سے کٹ کر صرف اللہ کی عبادت کی کسی نے تین سو سال تک عبادت کی کچھ ایسے تھے جو رات پر عبادت کرتے دن پر روزہ رکھتے اور اسی طرح کا ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہے کہ تین آدمی امہات المومنین کے عدبت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھنے لگے چونکہ انبیاء کرام معصوم ہیں گناہوں سے پاک ہیں ان سے کوئی گناہ سرزت نہیں ہوا اللہ کے فضل سے کسی کو ہتا کیا سکتے ہیں کہ ہتا ہوئی ہوگی کوئی گناہ نہیں ہوا اور ایسا بھی نہیں سمجھنا چاہئے کہ وہ معصوم ہیں انہیں عبادت کی کیا ضرورت ہے انبیاء کرام کی زندگی امتوں کے لئے نمونہ ہے ہر امت اپنے آنے والے نبی کی سنت پر عمل کرتی تھی ایسے ہی ہمارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ کام کر کے دکھایا جس کے لئے آپ کی امت کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے کہ دین کے مطابق زندگی کیسے گزاریں وہ تین آدمی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سنا تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی اتنی عبادت کرتے ہیں حالانکہ وہ تو معصوم ہیں گناہوں سے پاک ہیں آج ہم میں سے ہم سب بھی ایسی ایسی عبادت کریں گے تو ان میں سے ہر ایک نے قسم کھا لی کہ وہ ایسی عبادت کرے گا ایک نے کہا کہ میں آج کے بعد کبھی سوں گا نہیں دوسرے نے کہا کہ میں کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا تیسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں حبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں پھر بھی میں عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں اور میں نے نکاح بھی کیے ہیں اور فرمایا کہ دین میں رہبانیت احتیار نہیں کرو تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا اور آسمان میں سوئی کے برابر کوئی جگہ حالی نہیں جہاں فرشتہ اللہ تعالیٰ کے تسبیح کرنے میں مصروف نہ ہو کوئی رکوع کر رہا ہے اور کوئی سجدہ کر رہا ہے اور سب اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لئے بنایا اور انسان کو متدل یعنی درمیانی صورت احتیار کرنی چاہیے نہ ہی اسے دین سے دوری احتیار کر کے جانوروں کی صف میں شامل ہونا چاہیے اور نہ ہی اسے سب کو چھوڑ کر صرف عبادت کر کے فرشتوں کی صف میں شامل ہونا چاہیے انسان کو چاہیے کہ وہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق علی بات بھی پورے کرے چونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی عبادت کو حاصل نہیں کیا کسی دن یا رات کو محسوس نہیں کیا سوائے چند کے جیسے جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت آئی ہے اسی طرح شب قدر عید الفطر کی رات اور عید الازحہ کی رات اسی طرح شب برات کو بھی ذکر کر دیا گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے پوری دنیا کو اس مبائی مرض سے محفوظ رکھے جو اس مرض کا سامنا کر رہے ہیں وہ صبر رکھیں اور خدا کی ذات پر بروسہ رکھیں خدا ان سب کو شفاء کاملہ تعالیٰ فرمائے آمین سم آمین ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ انشاءاللہ